ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹیم فیکٹس دوستو انٹرنیٹ نے ہماری دنیا کو سمیٹھ کر رکھ دیا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے بہ آسانی کنیکٹ کر سکتے ہیں چاہے پھر ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہو اس انٹرنیٹ کا ایک بہت بڑا ستون یوٹیوب ہے جس پر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں لوگ روزانہ سینکرو ویڈیوز یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں جو ہم ایک کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کی ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر لوگ اپنا ٹیلنٹ بہ آسانی پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں دنیا کا بہت بڑا پوپ سٹار جسٹن بیبر بھی دراصل یوٹیوب پر ویڈیوز بنا کر ہٹ ہوا تھا لیکن یوٹیوب کی شروعات کیسے ہوئی تھی دوستو یوٹیوب کو تین لوگوں نے مل کر بنایا تھا ان تینوں کا نام شیڈ ہرلیس، ٹیو جن اور جاوید کریم ہے یہ تینوں پی پال نامی کمپنی میں کام کر رہے تھے بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ یوٹیوب دراصل ایک ڈیٹنگ ویب سائٹ کے طور پر شروع ہوئی تھی اور ان تینوں لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ یوٹیوب پر لوگ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کریں اور لوگوں کو اپنے بارے میں بتائیں اور یہ بتائیں کہ انہیں کس طرح کے لوگوں میں دلچسپی ہے اس ڈیٹنگ آئیڈیا کو لے کر یوٹیوب چودہ فروری 2005 کو ریجسٹر کیا گیا لیکن یہ آئیڈیا اتنا کام نہ کر سکا اور لوگوں نے یوٹیوب پر ہر طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دیں اس طرح یوٹیوب ایک ڈیٹنگ ویب سائٹ کے بجائے ایک ویڈیو شیئرنگ ویب سائٹ بن گئی دوستو یوٹیوب کی پہلی ویڈیو 23 اپریل 2005 کو جعوید کریم نے اپلوڈ کی تھی اس ویڈیو میں جعوید کریم ایک زوم میں موجود تھا اور اس کے پیچھے ہاتھی کھڑے ہوئے تھے یوٹیوب کی پہلی ویڈیو جو کہ وائرل ہوئی تھی جس پر دس لاکھ ویوز آئے تھے دراصل وہ ایک نائکی کمپنی کا اشتہار تھا جس میں مشہور فٹبالر رونالڈینو بھی تھا یہ شاید نائکی اور رونالڈینو کی وجہ سے تھا کہ اس ویڈیو کو ستمبر 2005 میں دس لاکھ ویوز آگئے اور اس طرح یوٹیوب لوگوں میں مشہور ہونا شروع ہو گیا 2006 کی شروعات میں یوٹیوب والڈ وائر ویب پر سب سے تیزی سے گروہ کرنے والی ویب سائٹ بن گئی جولائی 2006 میں تو روزانہ یوٹیوب پر سو ملین ویوز آنا شروع ہو گئے اس کو اس وقت دنیا کی پندروی مشہور ترین ویب سائٹ بھی کہا گیا تھا یوٹیوب کے مشہور ہو جانے کے بعد بہت سی کمپنیز اس کو خریدنے کے لیے تیار ہو گئی 9 اکتوبر 2006 میں گوگل نے یوٹیوب کو ایک اشاریہ 6 ارب ڈولر کا خرید لیا یہ گوگل کا بہت بڑا فیصلہ تھا لیکن یوٹیوب کی پپولیرٹی کو دیکھ کر یہ بہت اچھا فیصلہ ثابت ہوا اس وقت یوٹیوب کے پاس تقریبا 65 لوگ کام کر رہے تھے دوستو دسمبر 2012 میں پہلی بار ایک ویڈیو نے ایک ارب ویوز حاصل کیے اور اس کے بعد دنیا کے سب سے بڑی ویڈیو شیرنگ ویب سائٹ یوٹیوب بن گئی اس وقت یوٹیوب کا ہیڈکارٹر امریکی ریاست کالیفورنیا میں ہے یوٹیوب کا سب سے بڑا چینل پیڈی پائی ہے یہ چینل فیلکس ایر بیٹ چلاتا ہے جس کا تعلق سویڈن سے ہے اس چینل پر ایک بلین سے بھی زیادہ سبسکرائبر ہیں دوستو آپ بھی اپنا یوٹیوب چینل بنا سکتے ہیں اور اس سے کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ دل سے اور لگن سے اس پر کام کریں تو آپ کا چینل لازمی کامیاب ہوگا ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں موسیقی موسیقی